بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنہ سین آج سنوار چھ مئی اور آنے والے مزید آٹھ سے دس روز کے دوران ملک پھرکا موسم کیسا رہے گا جبکہ شدید گرمی کی لہر کے بعد نئے مغربی سلسلے اور پری منسون ہواوں کے زیرے اثر ملک کے بہت سارے علاقوں میں تیز توفانی آنڈھی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارش اور زالہ باری کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سبا خبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق گرمی کی پہلی درمیانی سے تیز شدت کی لہر ملک میں داخل ہوتے ہوئے جس کے زیر اثر آنے والے چار سے پانچ روز کے دوران سندھ پنجاب علوچستان خیبر پختنوں خاصمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع مختلف علاقوں کے درجہ حرارت چالیس سے پینتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جبکہ بعض جنوبی علاقوں میں تو سینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچانے کی توقع اس لیے کسان شہری موتات رہیں تاہم اس دوران ملک مغربی علاقوں سمیت دیگر علاقوں میں اک کا دکا مقامات پر لوکل ایکٹیویٹی سے بارش آندھی اور زالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا لیکن زیادہ تر علاقوں میں کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں تاہم ناظرین توفانی بارشوں اور توفانی آندھی کے حوالے سے بڑی اور کنفرم اپٹیٹ بھی آ چکی ہے دس مئی کے روز ملک چند ایک علاقوں میں بارش گرہ چمک اور آندھی کا امکان تاہم طاقتور مغربی سلسلے اور بھارت سے داخل ہونے والی کچھ پری منسن ہواوں کے ذریعے گیارہ بھارہ تیرہ مئی یعنی آنے والے ہفتہ اتوار اور سنوار کے روز کشمیر گگہ بلتستان پیشاور سمیت صبح خبر پختنوخہ کوئیٹا سمیت شمالی بلوچستان اور رحیم یار خان بہاول پور ڈی جی خان لاہور فیصلہ باد سے لے کر مری راول پنڈی اسلام باد تک یعنی صبح پنجاب کے زیادہ تر بہلائی وسطی جنوبی اسلامیں اور صبح سندھ کے چند علاقوں میں بھی توفانی آندھی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش زالہ باری اور بعض علاقوں میں تو شدید موسمی حالات کا خطرہ بھی ہے اطلبرز اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ